تو طالب علم کو دعا دینا اس کے جواب دینے پر حوصلہ افضائی اس کی کرنا عبی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا المندر اتدری ایو آیت من کتاب اللہ معاکہ اعظم کا اے ابا المندر یہ تو بتاؤ اللہ کی کتاب کے سب سے عظیم آیت تمہارے پاس کونسی ہے تمہارے پاس جو قرآن کا علم ہے اس میں سب سے عظیم آیت کونسی ہے اللہ کی کتاب میں کہا اللہ اور اس کا رسولی بہتر جانتے ہیں ادب کہا اے ابا المندر اتدری ایو آیت من کتاب اللہ معاکہ اعظم کہا اے ابا المندر جانتے ہو کہ تمہارے پاس اللہ کی کتاب میں سب سے اعظم عظیم آیت کونسی ہے لمبی نہیں عظیم قال قل تو اب دے جب دوسری بار پھر سے وہی سوال پوچھا تو اب سمجھا کہ سکھانے والے نہیں پوچھ ہی رہے ہیں تو کہا کہ اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم کہا یہ آیت یعنی پوری آیت اخیر تک قال فضرب فی صدری وقال واللہ لیہنک العلم ابل مندر کہا اللہ کی قسم اے ابا المندر یعنی واللہ واقی یہی اے ابا المندر تمہیں تمہارا علم مبارک ہو اللہ تمہارے علم میں برکت دے تمہارے علم تمہارے لئے برکت والا بن جائیں آپ نے اس طرح سے دعا دی حوصلہ افضائی کی ہے تو طالب علم جسے بچے ہیں کچھ آپ کے سامنے صحیح بات کریں یا سیکھیں یا پڑھیں یا لکھیں دکھائیں ہم وقت برابر کیے آپ جو بھی دیئے تھے ان کو یاد کر کے سنائیں آپ ان کو دعا اللہ تیرے علم میں اور برکت دے اللہ میرے بچے کو دنیا میں کامیاب کرے دین کا دائی بنائیں اللہ تعالی میرے بچے کو آخرت میں بھی کتا خوش ہوتا میرے ابو دعا دے تو ایسا بچوں کو دعا دینا اور باپ کی دعا اولاد کے لئے کتنی بڑی نعمت ہے دنیا کی سارے تحفوں سے بہتر تحفائی ہے کہ اولاد کے لئے دعا دی جائے اور دنیا اور آخرت کی دعا ہو اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے موسیقی